ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم یہ دو ہزار چار کی بات ہے سرائیوو میں یوت ڈویلمنٹ پیس کانفرنس ہو رہی تھی اس کانفرنس میں دنیا بھر سے نوجوان شریک تھے کانفرنس میں معذوروں کی نمائندگی امریکہ کے وکٹر اور پاکستان سے شفیق و رحمان نے کی شفیق و رحمان بتاتے ہیں کہ میرے لیے فخر تھا کہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا تھا قدرت میرے لیے ایک ایسا لمحہ لے آئی جب میں سینہ تان کر کانفرنس میں شریک ہو گیا اس کی وجہ کانفرنس میں میری مترجم ایک تیس سالہ خوبصورت لڑکی تھی نیلی آنکھوں، سنہری بالوں، گلابی کالوں اور مخملی لباس نے اسے سب کی توجہ کا مرکز بنا رکھا تھی تعرف ہوا تو میں نے بتایا کہ میں پاکستان سے ہوں یہ سننے کی دیر تھی کہ وہ آگے بڑھی اس نے میرا ہاتھ تھاما اسے بوسا دیا اور اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا کیا مجھ سے شادی کر سکتے ہیں محترم ناظرین اس کی تفصیل سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جب بھی کھانا کھائیں اپنے کھانے کے آخری دو لک میں پرندوں کو ڈال دیا کریں اور پھر دیکھیں اپنی لائف کی پرابلم کیسے سالو ہونا شروع ہوتی ہیں بوسینیا جس کا افیشل نیم بوسینیا اینڈ ہرزگوینیا ہے اور یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ یہ دنیا کے ان تین ممالک میں سے ایک ہے جس کے نیم کے سینٹر میں اینڈ آتا ہے جسے انگلش زبان میں ہارٹ لینڈ کہا جاتا ہے اس کا یہ نام پہلی مرتبہ دسمی صدی میں استعمال ہوا تھا اس کا دارالحکومت سرائیبو ہے اور کچھ لوگ اسے سرائیجیوو بھی کہتے ہیں سرائیوو دراصل دو الفاظ کا مرقب ہے سارے اور ایوو سارے ترک لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے جگہ اور ایوو کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ترک لفظ اوا یا اواسی کا سلاوی بگاڑ ہے جس کا مطلب ہے کھیت کھلیان یا وادی یہ ملک کا عظیم ترین شہر بھی ہے اس کی عبادی دو لاکھ پچھتر ہزار پانچ سو چوبیس افراد ہے محترم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں بوسینیا پر پانچ صدیوں سے زائد یعنی 1463 سے 1878 تک ترکوں نے حکومت کی ہے اور آج بھی اس کے کئی شہروں کے نام ترکش زبان میں ہیں سرائیوو انیسویں صدی میں یورپ کا پہلا اور سان فرانسسکو کے بعد دنیا کا دوسرا شہر تھا جہاں فل ٹائم الیکٹرک ٹرام چلتی تھی سرائیوو کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے اس نے انیسو چوراسی میں ونٹر اولمپک کی میز بانی کی تھی اسے یورپ کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے اس ملک کی کرنسی کرنورٹیبل مارک ہے جو پاکستانی 80 شارعہ 20 روپوں اور 48 شارعہ 95 بنگلہ دیشی ٹکوں اور انڈین 41 شارعہ 49 روپوں کے برابر ہے محترم ناظرین یورپ کا نام آتے ہی پیرس، لندن یا برلن کی تصاویر ابر آتی ہیں مگر ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے یورپ چند شہروں کا نام نہیں ہے بوسینیا، عثمانی طرز کی مسجدوں آرثوڈکس اور کیتھولک گرجاگروں اور یہودیوں کے سینہ گوگ انیسویں صدی کے آسٹرو ہنگریین طرز تعمیر، قدرت کی رانائیوں کے ساتھ تمام نشانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے سہاد کے شوکین افراد کے لیے یہ ملک کسی ہیون سے کم نہیں اور اب یہ ٹورزم میں تیسرے نمبر پر شمار ہونے لگے ہیں بوسینیا میں ہر سال سات لاکھ سے زائد سیاہ سفر کرتے ہیں اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک کے ساتھ لگتی ہیں اس کے شمال میں صرف 20 کلومیٹر پر آر ڈیا ٹیک سمندر کا ساحل لگتا ہے اس کا 953 کلومیٹر بارڈر شمال جنوب اور مغرب میں کروشیا کے ساتھ 242 کلومیٹر سرحد جنوب مشرق میں مونٹی نیگرو کے ساتھ اور 345 کلومیٹر بارڈر مشرق میں سربیا کے ساتھ لگتا ہے پیارے دوستو یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ موجودہ میکتونیا سلوینیا بوسینیا کروشیا کوسوو سربیا اور مونٹی نیگرو یہ ریاستیں یوگو سلاویا کے ٹوٹنے کے بعد دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوں بوسینیا کی قومی زبان بوسینین ہے اس کے علاوہ سربین اور کروشین بھی عبادی کے حساب سے بولی جاتی ہے اس کا فلیک تین کلر سے بنا ہے بلو کلر کی زمین یورپی کنٹری ہونے کی علامت ہے اور اس پر ییلو کلر کی ٹرائی انگل جو اس کے نقشے کو ظاہر کرتا ہے اور ستارے اسلام کی نشانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اسے چار فروری انیس سو اٹھانوے میں اپنایا گیا اس ملک کا نظام حکومت وفاقی پارلیمانی آئینی جمہوریت ہے ملک کا سربلا چیرمن آف پریزیڈنسی کہلاتا ہے اور موجودہ سربلا ملار ڈوڈیک ہے اور وزیراعظم ڈینس ززویچ ہے اس کا سلانہ جی ڈی پی چورتالیس شارعہ تراسی بلین ڈالر ہے اور جی ڈی پی گروت ریٹ تین فیصد ہے بوسنیا کارباری ازادی میں بار میں پراپرٹی رائٹس میں ایک سو سات میں ٹیکنالوجی میں چھاسی میں کرپشن فری ممالک میں اکاسی میں شخصی ازادی میں کانوے نمبر پر شمار ہوتا ہے ملکی اکثریت کا مذہب اسلام ہے جو ملکی باون فیصد عبادی کا مذہب ہے تیس فیصد آرثوڈکس پندرہ فیصد کیتھولک اور تین فیصد دیگر مذہب کے ماننے والے ہیں یہاں فیقس آمدنی چودہ ہزار دو سو انیس ڈالر ہے جو پاکستانی تیس لاکھ بائیس ہزار ایک سو ساٹھ روپوں اور انڈین پندرہ لاکھ انسٹھ ہزار ایک سو چالیس روپوں کے برابر اور بنگلہ دیشی اٹھارہ لاکھ چورتالیس ہزار دو سو چالی ٹکا کے برابر ہیں اور یہ انسانی ترقی کے لحاظ سے 77 نمبر پر شمار ہوتا ہے سرائیوو یہ شہر ڈینرک ایلپس پہاڑی سلسلے سے گرا ہوا ہے سرخ چھتوں، سفید دیواروں، میناروں، کلوں، ہویلیوں کے حوالے سے یہ جانا جاتا ہے عثمانی طرز کے بازار میں چلتے ہوئے جہاں کباب سینکے جارے ہیں ہوں گوشت کی خوشبویں پھیلی ہوں لوگ بڑے بڑے شاپنگ مراکز ہونے کے باوجود روایتی بازاروں کا رخ کرنا پسند کرتے ہیں دوست احباب سیاہوں کے ساتھ ٹی ہاؤسز میں آرام کرتے ہیں اور ہکہ پیتے ہیں یہ ملک پانچ شر یا پچیس بلین ڈالر کی اشیا ایکسپورٹ کرتا ہے اور نو اشار یا پچپن بلین ڈالر کی اشیا ایمپورٹ کرتا ہے اس کی برامدات میں میٹل، ٹیکسٹائل اور لکڑی کی مسنونات کا اہم رول ہے اگر آپ کیمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ سافٹ ویر عرفان ویو کے بارے میں جانتے ہوں گے وہ بسینین عرفان سکل جان نے بنایا ہے اس ملک کا کل رکبہ 51197 سکیر کلومیٹر یعنی انیس ہزار سات سو اٹھ سٹ مربع میل ہیں اس کی کل سرحد کی لمبائی 1543 کلومیٹر ہے اور رکبے کے اعتبار سے یہ دنیا کا 129 بڑا ملک ہے ملک کا بطالیس شریعہ دو فیصر رکبہ قابل کاش اور بطالیس شریعہ آٹھ فیصر پر جنگلات ہیں یہاں کی لڑکیاں 27 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں مسلمان شادی کے لیے مساجد میں اور عیسائی چرچ میں جاتے ہیں باقی کی شادی کی رسومات شادی حال میں ادا کی جاتی ہیں ملک کی کل عبادی جولائی 2018 کے ایک اندازے کے مطابق 38,491 افراد ہیں اس کے فی کلومیٹر پر 75 افراد عباد ہیں یہاں کی عوص عمر 70 شریعہ ایک سال ہے ملک میں لینڈ لائن اور موبائل یوزر کی تداد 34,8,800 ہیں اور 27,8,500 افراد انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں سرائیو کی ثقافت میں قبرستان ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں لوگ وہاں پکنک کرتے ہیں یہاں کی لوگوں کا کہنا ہے یہ بھی تو زندگی کا ایک حصہ ہے تو پھر اس سے دور باغنا کیسا؟ بوسنیا کا سب سے مقبول کھیل فٹبال ہے اور اس کی ٹیم نے اپنا پہلا فٹبال ورلڈ کپ 2014 میں کھیلا تھا اور 2018 کے ورلڈ کپ میں اس نے دس میں سے پانچ میچ جیتے دو برابر اور صرف تین میچ ہارے تھے اور عالمی رینکنگ میں اس وقت یہ 35 نمبر پر شمار ہوتا ہے اس کے علاوہ باسکٹ بال والی بال بھی پسندیدہ ترین کھیل ہیں ملک کا ہائیس پوائنٹ میگلک ہے جو سطح سمندر سے 2386 میٹر بلند ہے یہاں کے موسم کی بات کی جائے تو یہاں گرمی بھی ہوتی ہے اور سخت سردی بھی برسات بھی اور زیادہ تر کول سمر ہوتا ہے ملک میں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی موجود ہے ملک میں ایک ائرلائن بی اینڈ ایچ اور ایک ہی ائرکرافٹ جسٹڈ تھا جس کے ذریعے 7070 افراد نے ایک سال میں سفر کیا جسے جولائی 2015 میں اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے بند کر دیا گیا ملک میں افیشل اور نان افیشل 24 ائرپورٹ ہیں جن میں سے صرف سات پر رنوے کی سہولت موجود ہیں اور ملک میں چھے ہیلی پورٹ بھی ہیں ملک میں 965 کلومیٹر ریلوے لائن بھی موجود ہیں ملک میں 22926 کلومیٹر پتہ سڑکوں کے ساتھ پورا ملک چڑا ہوا ہے یہ ملک صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 9.8 فیصد خرچ کرتا ہے اور ملک میں ایک ہزار مریضوں کے لیے دو ڈاکٹر اور ساڑھے تین بیٹ دستیاب ہیں ملک کا لٹریسی ریٹ 98.5 فیصد ہے اگر ملک کی تاریخ پر نظر دھڑائی جائے تو جنوب مشرقی یورپ کے قدیم ترین اثار اسی ملک سے ملے ہیں یہ اثار ہرگزگوینیا میں ست لاکھ نامی قصبے سے ملے ہیں اس زمانے میں لوگ گاروں میں رہتے تھے یا پہاڑیوں کی چوٹیوں پر گھر بناتے تھے 1893 میں سرائیوو کے قریب بھی قدیم ترین بتمیر ثقافت کے اثار ملے ہیں جن کا تعلق کانسی کے زمانے سے ہیں یہ ثقافت آج سے پانچ ہزار سال پہلے مادوم ہوگی تھے چار سو سال قبل مسیح میں کلتی لوگوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تھا جس کے بعد وہ مغربی یورپ میں پھیل گئے یارہ سو چون میں بناتے آپ بوسینیا سلطنت قائم ہوئی تیرہ سو ستتر میں کنگڈم آپ بوسینیا بن گئے بوسینیا میں اسلام کی درینہ تاریخ 1463 میں سلطنت عثمانیہ میں شامل ہونے سے ہوئی 1878 میں اس پر آسٹرو ہنگرین سلطنت نے قبضہ کر لی یکم دسمبر 1918 میں یہ یوگو سلاویہ میں شامل کر لیا گیا یوگو سلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد 15 اکتوبر 1952 کو بوسینیا حرگ زبینیا نے اپنی آزادی کا اعلان کر لی جسے یورپی ادحاد نے 6 اپریل 1992 کو اور امریکہ نے اس سے اگلے دن دکھاوے کے لیے تسلیم کر لیا لیکن کیسے یورپ میں ایک مسلمان ملک برداشت ہوتا محترم ناظرین اب آتے ہیں پاکستانی کے واقعہ کی طرف اس وغیر متوقع حرکت پر پاکستانی بڑا حیران ہوا وہ اس کی حیرت کو دیکھ کر بولی کاش ہماری نسلوں میں پاکستانی پیدا ہونا شروع ہو جائے یہ جملہ سننے کے بعد پاکستانی مزید حیرت میں بڑھ گیا اس نے خود کو سنبالتے ہوئے اس سے شادی کرنے کی خواہش کے بارے میں پوچھا وہ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہے گوسینین گرل نے بتانا شروع کیا کہ جب سربریا کے گندے ہم مسلمان لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنا چاہتے تھے بین الاقوامی امن فوج میں شامل پاکستانی جوانوں نے نہ صرف ہمیں بچایا بلکہ وہ ہمیں اپنے کیمپوں میں لے گئے انہوں نے ہمیں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی طرح رکھا جب وہ ہمیں کھانا دیتے تھے تو خود نہیں کھاتے تھے ہمارے پوچھنے پر بتاتے کہ ہمارا روزہ ہے کچھ ہفتوں بعد ہمیں پتا چلا کہ وہ ہمیں اپنے راشن سے کھانا دے کر خود باری باری بھوکے رہتے ہیں وہ پاکستانی فوجی جوان ہمارے بچوں سے بہت پیار کرتے تھے ہمارے بزرگوں کا بہت احترام کرتے تھے ہماری حفاظت کرتے ہوئے کچھ پاکستانی جوان شہید بھی ہو گئے تھے تم پاکستانی عظیم لوگ ہو تمہاری افواج امت مسلمہ کے سر کا تاج ہے اس کی قدر ہم سے پوچھو اس کے جملے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا بویسینیا ہائیکرز اور ٹریکر کے لیے کسی جنت نظیر سے کم نہیں مقامی لوگ کافی ملنسار اور دوستانہ مزاج رکھتے ہیں اور آپ کو راستہ بتانے میں ہمیشہ مدد کرتے ہیں سرائیبو نے آپ کا دل نہیں جیتا تو مستار ضرور جیت لے گا سرائیبو سے مستار کی اڑائی گھنٹے کی ڈرائیب ہے اور یہ آپ کی زندگی کی سب سے خوبصورت اور حیران کن سفر میں سے ایک ثابت ہوگی سبزہ اور دلکش وادیاں پہاڑوں کی برف پوش چوٹیاں شفاف ندیاں چھوٹے چھوٹے گاؤں چھوٹی چھوٹی مساجد اور چھوٹے چھوٹے گرجا گر یہ مناظر انمول ہیں مستار میں داخل ہونے کے بعد یہ شہر آپ کو اپنی پرانی پتھروں کی سڑکوں پر رونت بازاروں اور خوش ذیکہ کھانے کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے بلا شبہ یہاں کی سب سے بڑی توجہ کا مرکز ستاری موست ہے جو سولویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے دور کا ایک بریج ہے جس کی خوبصورتی تو خوب ہے مگر اس پر سے گزرنا بہت کٹھنے اسے اولڈ بریج بھی کہا جاتا ہے اس کی تعمیر کے چار سو ستائیس برسوں بعد بوسینیہی جنگ کے دوران تباہ کر دیا گیا تھا اور یہ یونسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا حصہ ہے اس کے علاوہ کراویچ آبشار ایک دیکھنے لائک مقام ہے بوسینیہ پاکستان سے چار گھنٹے انڈیا سے ساڑھے چار گھنٹے اور بنگلہ دیش سے پانچ گھنٹے پیچھے ہیں ملک میں ڈرائیو رائٹ سائٹ ہے یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں ٹیرنگ لیف سائٹ پر ہوتا ہے ملکی انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ بی اے ہے اور ملک کا ڈائلنگ کورڈ پلس تھری ایٹ نائن ہے ہوتلنگ کے مطلق چند معلومات شاندار تاریخ اور فطری حسن سے مالا مال یہ ملک یورپی میار کے اعتبار سے دیکھیں تو سہر و صحت کے حوالے سے کافی سستہ ہے حلال فوڈ آسانی سے مل جاتا ہے ویزا کے مطلق چند معلومات یورپی ممالک کے تمام شہری بغیر ویزا کے نوے دن کے لیے بوسینیا جا سکتی ہیں امریکن، کینیڈین، اسٹریلین شہری بھی نوے دن کے لیے ویزا فری داخل ہو سکتی ہیں یاد رہے آپ کے پاسپورٹ کی میاد سکس منت لازمی ہونی چاہیے بوسینیا میں ڈریکٹ فلیٹ کوئی نہیں جاتی بلکہ آپ کو کروشیا یا سربیا کے ذریعے جانا پڑے گا اور ایشین کنٹریز کے سیاہ ترکیش ایر یا قطر ایر کے ذریعے سفر کر سکتے ہیں آپ بائی ٹرین بھی سفر کر سکتے ہیں اور آپ بائی بس بھی سلوینیا، کروشیا، مونٹینیگرو اور سربیا سے جا سکتے ہیں اور نیوم بندرگاہ سے آپ بائی بورٹ بھی جا سکتے ہیں یاد رہے وہاں جانے سے پہلے بوسینین مارک خرید لیں اور واپسی پر وہیں پر ایکسچینج کروا لیں ہو سکتا ہے آپ کے ملک میں وہ کوئی نہ لیں اور آپ کے لیے کوٹ ٹپ جو بھی چیز خریدیں اس کی ریسید اپنے پاس سنبھال کر رکھیں اور واپسی پر اپنا ٹیکس ریفنڈ کروا لیں بوسینین سیاہوں کی بڑتی تدات کے ساتھ ایک بار پھر پر رونک جگہ بن چکی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کریں اللہ ہم سب کا حامیوں ناصر